اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می شانل آج پھر سے حاضر ہیں ایک انٹرسٹنگ ٹرابلم کے ساتھ وہ یہ ہے x پاور y مائنس y is equal to 15 اس میں x and y جو ہے یہ unknown ہے تو اس میں x y کو find out کر لیتے ہیں تین کی کیا قیمت ہے شریف start کر لیتے ہیں دیکھو x پاور y مائنس y is equal to 15 یہاں پر پاور لیتا ہوں whole power 2 by 2 اور یہاں پر بھی 2 by 2 پاور لیتے ہیں ٹیک ہے تو x پاور y ان کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 by 2 dot 2 minus y power 1 by 2 dot 2 ہم لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں cancel out جائیں گے اور یہاں پر بھی تو وہی اوپر والا سٹیپ بن جائے گا is equal to 15 اب ہمارے پاس ایک لاہ ہے وہ یہ ہے کہ x power a whole power b is equal to x power a and b اور ساتھ میں یہ بھی x power b whole power a اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی بیس کی اوپر دو پاورز ہو تو وہ دونوں power product بھی ہوتے ہیں اور ان کو آپ exchange بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ان کو ہم لکھ لیتے ہیں x power y یہ divide میں ہے تو یہاں پر divide میں جائے گا whole power 2 کر دیتے ہیں minus یہاں پر y power 1 by 2 ہے تو y power 1 by 2 لکھ لیتے ہیں whole power 2 کر دیتے ہیں is equal to 15 ٹیک ہوا اب دیکھو x power y by 2 whole power 2 minus y 1 by 2 power میں ہے تو ان کی جگہ square root لکھ لیتے ہیں whole power یہاں is equal to 15 اب ان کو لٹ کر لیتے ہیں ان کو 1 equal لٹ کر لیتے ہیں اور ان کو b تو یہ سوری divide میں ہے ٹیک ہے دیکھو لٹ a is equal to x power y by 2 and b is equal to square root of y تو ان کی جگہ یہ believe لگاتے ہیں تو یہ ایک 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 اولیٹ کیا تو یہاں پر a اوپر square بھی ہے minus یہ ان کی جگہ b ہو جائے گا اوپر square بھی ہے is equal to 15 اب ان کے لیے ہمارے پاس algebraic فرمولہ ہے وہ یہ ہے a plus b into a minus b is equal to 15 یہ equal ہوتا ہے a square minus b square کا اب جس طرح ان کو factorize کر لیا اب 15 کو بھی factorize کر لیتے ہیں 15 equal ہوتا ہے 3 cross 5 کا یا پھر 5 cross 3 کا اور یا پھر 1 cross 15 کا یہ سارے factors ہیں 15 کے تو میں لکھ لیتا ہوں just یہ والا یعنی 5 cross 3 ٹھیک وا ان میں سے آپ کوئی بھی try کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس ایک different result آئے گا تو میں just یہ apply کر لیتا ہوں اب یہ a plus b جو ہے یہ دو کوئی number تھے اور a minus b a plus b زائر ہی greater number ہوں گے a minus b سے پہلے والا greater لکھ لیا اور بعد lesser اب ہم ان کو compare کر لیتے ہیں a plus b is equal to 5 and دوسرا a minus b is equal to 3 تو ان کو نام دیتے ہیں equation 1 اور equation 2 2 ان دونوں equations کو 8 کر لیتے ہیں 8 کرنے سے کیا سکتا ہے تو دیکھو یہ positive b negative b cancel out جائیں a plus a 2 a is equal to 5 plus 3 8 divided by 2 divided by 2 cancel out a 4 ٹھیک ہے یہ آگئی ہمارے پاس a کی کیمت تو اب یہی a equation 1 یا 2 میں put کر گئے تو ہمارے پاس b کی کیمت بھی آ جائے گی چلی آپ equation 1 میں put کر لیتے ہیں اب دیکھو a کی کیمت equation 1 میں put کر لیتے ہیں a plus b is equal to 5 a کی جگہ 4 plus b is equal to 5 so b is equal to 5 minus 4 is equal to 1 so b کی کیمت آ گئی 1 اب a and b ہم let کر چکے ہیں وہ یہ ہے a equal x power y by 2 and b equal square root of y کا اب یہاں پر ہم نے various put کر نی ہے a and b کی چلی اب put کر لیتے ہیں اب دیکھو a ki value f or b ki value 1 to a ki جگہ put کر لیتے ہیں for is equal to x power y by 2 and b ki value 1 is equal to square root of y to پہلے in کو سار کر لیتے ہیں تو یہاں پر square لیتے ہیں اور یہاں پر بھی لیتے ہیں تو square under root cancel out جائیں y تو یہ آگئی مرے پاس y ki kemat ٹھیک ہوا so 4 is equal to x power اب y ki kemat یہاں پر لگا لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 1 by 2 تو اب 4 is equal to income لگ سکتے ہیں square root of x تو یہاں پر square لیتے ہیں اور یہاں پر بھی square لیتے ہیں تو یہ cancel out جائیں گے 4 کا square ہو جائے 16 is equal to x so یہاں گئی ہمارے پاس x ki kemat to ہم nے values find out کرنی تھی x and y ki تو یہ آگئی ہمارے پاس x ki kemat 16 اور y ki kemat 1 اب اگر ان results کو ہم check کرنا چاہاں ہے کہ واقعی یہ results ٹھیک ہے تو یہاں پر main problem میں x and y ki kemat put کر کے اگر ان سے 15 آتا ہے تو یہ results ٹھیک ہوں گے چلی آبو چیک کر لیتے ہیں اب دیکھو x ki ki kemat ہے to y ki jage 1 ٹھیک ہے minus پھر y ہے to y ki jage 1 is equal to 15 تو دیکھو 16 power 1 equal ہوتا 16 ka minus 1 is equal to 15 ان کو minus کر 15 is equal to 15 اب دیکھو یہ آپس میں same آگ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ x is equal to 16 y is equal to 1 یہ دونوں results 100% ٹھیک ہے اگر چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کیجئے گا مل تین ایکس ویڈیو میں اللہ حافظ